سٹوڈنٹس ہم ڈسکرپٹیو انیلیسز کو پڑھ رہے ہیں بائی یوزنگ ایس پی ایسز ہم نے ڈسکرپٹیو انیلیسز میں سرکوینسی کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں پرسنٹیج کیا ہوتی ہے میئرز آف سینٹرل ٹرڈنسی کیا ہے میئرز آف ڈسپرشن کیا ہے اور میئرز آف ڈسٹریبیوشن کیا ہے یہ اس کا ہم نے تمام کا ایک جائزہ لے لیا ہے آج کے اس میڈیول میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹیٹسٹیکل گرافز کی ڈسکرپٹیو ڈیٹے کو ہم دو طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں تو ہم انہیں نمبرز میں پریزنٹ کرتے ہیں یہاں اسے ایلیسٹریشن فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں اور آئی پرسنلی بلیو دائیٹ کہ وین یو ہیو کائنڈ آف پاپولیشن یعنی آپ کی آڈینس ایسی ہو جو کہ جن کے لیے مشکل ہو نمیرکس کو سمجھنا ان کے لیے گرافز جو ہیں وہ ایک اچھا ٹکنیک ہے ان کو اپنا ڈیٹا سمجھانے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گراف کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا ٹائپز ہیں سٹیٹسٹیکل گرافز آر ایلسٹریشن use to describe the ڈیٹا we can simply say that there are multiple types of illustrations that we use to describe the ڈیٹا in گرافز we can simply present the frequency اور we can also present the percentages اور کچھ گرافز میں ہم جو ہیں وہ percentage اور frequency کے ساتھ measures of central tendency اور measures of dispersion بھی دکھا سکتے ہیں گرافز کیوں use کیے جاتے ہیں because it is a good way to make the data interactive یعنی اگر گرافز آپ use کریں گے تو جو آپ کے audience ہے اس کے لیے ڈیٹے کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور particularly ان لوگوں کے لیے جو کہ statistics کو نہیں سمجھتے اگر ہم types کی بات کریں گرافز کی تو ویسے تو بہت ساری types ہیں مگر جو descriptive analysis کے لیے social sciences میں use ہوتی ہیں وہ یہ ہیں pie chart bar graph histogram line graph area plot and box plot یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ graphs جو ہیں univariate analysis بھی ہو سکتا ہے ان سے یعنی ایک variable کے لیے بھی graph بن سکتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ variables کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یعنی دو variables کے لیے بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم bivariate graphs کہتے ہیں اور یہ دو سے زیادہ variable کے لیے بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم multivariate graph کہہ سکتے ہیں یعنی graphs جو ہیں وہ صرف single variable کے لیے نہیں ہوتے یہ دو variable کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ variable کے لیے بھی ہو سکتے ہیں تو آنے والے modules میں ہم جو ہے ان کی جو میں نے ابھی آپ کو type بتائی ہیں ان کو one by one detail میں discuss کریں گے کہ pie chart کب بناتے ہیں اور اس کو کیسے بناتے ہیں bar graph کیا ہوتا ہے bar graph اور histogram میں کیا فرق ہے line graph کیا ہوتی ہے اور اس line graph اور area plot اور box plot میں کیا فرق ہے تو یہ ہم بڑی detail کے ساتھ آنے والے modules میں discuss کریں گے موسیم موسیقی